دیش کی رکشہ کے لیے لڑنے والی بھارتی سینہ نے کورونا کی جنگ کے لیے اپنا خوندان کیا ہے پلازما ڈونیشن کا یہاں کیمپ مہوستھت آرمی کے انفینٹری سکول میں ایجت ہوا جہاں تیس سے ادھیک آرمی افسروں نے اپنا پلازما ڈونیٹ کیا دیکھیں ایک خاص ریپورٹ دیش کی سیما پر جنگ کے دوران دیش کی رکشہ کرنی والی سینہ کورونا کی جنگ میں بھی آگے آئی ہے دیش میں پہلی بار کورونا مریضوں کے لیے مہوستھت آرمی کے انفینٹری سکول میں پلازما ڈونیشن کیمپ آئی اجت ہوا آرمی افسروں نے تیس سے پیتیس یونٹ پلازما ڈونیٹ کیا آرمی افسروں دوارہ ڈونیٹ کیا گیا پلازما قریب ستر کورونا مریضوں کو کورونا کی جنگ جیتنے میں کام آئے گا اپنے آپ میں ایک یونٹ کیمپ ہے کیونکہ یہ جو پلازما ہم کلیکٹ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ دے رہے ہیں جو کوویٹ مہاماری سے جوزنے کے بعد ٹھیک ہو گئے ہیں جن میں کی انٹی بوڈیز پریجنٹ ہیں اور یہ قریب تیس لوگ آرمی آفیسرز ان کے جیسی اوز اور سیویلینز یہ پلازما ڈونیشن کر رہے ہیں جو ہم کلیکٹ کریں گے اور یہ کلیکٹ کیا ہوا پلازما دو سے تین لوگوں کی جان بچائے گا جو کوویٹ کی مہاماری سے جوز رہے ہیں ابھی تک ایک ساتھ اتنی سنکھیا میں کہیں بھی پورے دیس میں پلازما ڈونیشن کیمپ نہیں ہوا ہے ہم بڑے آباری ہیں برگیڈیئر صاحب کے کہ انہوں نے اتنا اچھا ارگنائزیشن کر کے اتنا سب ارگنائز کر کے لوگوں کو اکھٹا گیا کیونکہ ہمیں ایک ایک پلازما اکترت کرنے میں بہت پریشانی آ رہی ہے کیونکہ جو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ اتنے دنوں اسپطال میں رہ جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ خود پلازما دینے آنے کے لیے آگے نہیں آتے ہیں تو ہم بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں برگیڈیئر صاحب کا کہ انہوں نے سب لوگوں کو موٹیویٹ کیا ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے اور آج قریب تیس سے پینتیس یونٹ پلازما میں کترت کریں گے جو کی قریب ساٹھ ستر لوگوں کی کوبیڈ مہاماری سے جوزنے میں مدد کریا لیفٹننٹ جنرل انانت نارینن نے ڈونیشن کیمپ کی سرہانہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہم جان دے سکتے ہیں تو خون کچھ بھی نہیں ہے آگے بھی ضرورت پڑے گی تو کورونا کے علاج کے لیے مدد کریں گے انیشیٹیو ہے جو کمڈانٹ ایمیش نے لیا ہے in consultation with MY hospitals because we have a number of people جو recover کیے ہیں after being affected by this disease and they are all volunteers willing to donate basically to save the others in the humanity باقی کو بچانے کے لیے and they are all doing it very voluntarily anytime آرمی تو آپ کا ہے آرمی بلونگ to the people اور پیپل کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہم جان دے سکتے ہیں تو خون تو کچھ نہیں ہے پلاسما is living less than that your خون is getting back to you anytime yes we are always there دیش میں اندار ہی ایسا شہر ہے جہاں کورونا مریضوں کے علاج کے لیے سب سے پہلے پلاسما تھرپی شروع کی گئی تھی اب اندار کے مہوں میں رہنے والے آرمی افسروں نے اتنی زیادہ سنکھا میں پلاسما ڈونیٹ کر اندار کو دیش کا پہلا شہر بنا دیا ہے جس نے ایک بار میں اتنی زیادہ سنکھا میں پلاسما ڈونیٹ کیا ہے پیورو رپورٹ ایمپی نیوز اندار